دوستو میں فراز ملک سب سے پہلے میں آپ سبھی لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج ہماری یوٹیوب کی جو فیملی ہے وہ سات لاکھ لوگوں کی ہو چکی ہے اور ایک ریکارڈ ہم نے بنایا ہے پچھلے انیس دن میں ہمارے ساتھ ایک لاکھ لوگ جڑے ہیں چھے لاکھ سبسکرائبر سے سات لاکھ سبسکرائبر تک کا جو سفر ہے وہ ہم نے صرف انیس دن میں پورا کیا ہے یہ ایک بڑے گرب کی بات ہے میرے لیے شاید ہماری خبر لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہیں اسی لیے انیس دن میں ہمارے ساتھ ایک لاکھ لوگ جڑے ہیں تو آپ سبھی کا دل سے شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے آپ ایسے ہی ہمارے ساتھ بنے رہیے ہم ایسے ہی خبریں آپ لوگوں تک پہنچاتے رہیں گے دیکھئے میں وہ خبریں آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جو آپ کے لیے ہوتی ہیں ایک عام آدمی کے لیے ہوتی ہیں راجنیتک مددوں پر دھاربک مددوں پر بہت ساری ویڈیو آتی رہتی ہیں لیکن جو خبریں میں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں جو انفرمیشن وہ شاید بہت کم لوگ پہنچا رہے ہیں تو آپ لوگ ایسے ہی ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں ایسے ہی اچھے اچھی انفرمیشن ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھتے رہیں گے آپ سب ہی کا ایک بار پھر سے دل سے شکریہ ہو سکتا ہے آپ کو ابھی 700 کے نہ دیکھتے ہوں اپ ڈیٹ نہیں ہوا ہوگا لیکن 700 کے ہو چکے ہیں تو چلیئے اپنی خبروں کی طرف چلتے ہیں جو لوگ لوگ ڈاؤن کی خبریں دیکھنے آئے ہیں پہلے میں ان کو لوگ ڈاؤن کی خبریں بتا دیتا ہوں تاکہ ان کا وقت برباد نہ ہو اگر آپ چاہیں تو پورا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہم اور بھی خبروں پر چرچہ کریں گے لیکن سب سے پہلے خبر ہم آپ کو لوگ ڈاؤن کی بتاتے ہیں مدھے پردیش میں حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں یہ جو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں جو ہمیں انپوٹ ملتے ہیں میڈیا کی طرف سے میڈیا ہاؤسز کی طرف سے اور سرکار کی آفیشلی بیف سائٹ سے انہی کی بیسس پر ہم آپ کے سامنے خبریں رکھتے ہیں تو مدھے پردیش جو اس وقت انپوٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مدھے پردیش میں مہاراست کے بعد سب سے زیادہ ختمناک حالات ہوتے جا رہے ہیں خاص کر بھوپال، اندور اور جولپور ان تینوں جگہوں کو ہات سپورٹ بنا دیا گیا ہے بہت سارے شہروں میں ویکلی لوگڈاؤن بھی لگ رہا ہے سنڈے کا لوگڈاؤن لیکن اب سرکار نے کہا ہے کہ ہم تیرہ اور شہروں میں تیرہ اور شہروں میں ویکلی لوگڈاؤن لگائیں گے اور لوگڈاؤن اب دو دن کا ہو سکتا ہے سٹرڈے اور سنڈے کا بہت جلد سٹرڈے سنڈے آنے سے پہلے اس پر سرکار فیصلہ لے سکتی ہے راجے کے مکہ منتری شبراز سنگھ چوہان کا کہنا ہے کہ ہم لوگڈاؤن کے پکش میں نہیں ہیں لیکن حالات بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں اگر استثیتی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو آخری وکلپ جو ہے وہ لوگڈاؤن ہی بچے گا یعنی ان کا کہنا ہے کہ اگر حالات بگڑتے گئے کیسز آنا کم نہیں ہوئے تو آخری جو وکلپ ہے وہ لوگڈاؤن ہی بچے گا اور پھر لوگڈاؤن لگانا پڑے گا مدی پردیش میں تو سرکار نے اس بات کے صاف سنکے دے دی ہیں سرکار نے کہہ دیا ہے کہ لوگڈاؤن لگانا پڑے گا اگر استثیتی آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے تو مدی پردیش کے لوگ ذرا سمحل کر رہے ہیں گائیڈ لائن کا پالن کریں ماسک لگا کر نکلیں باقی جو ہوگا دیکھا جائے گا اگلی خوار آ رہی ہے پردان منطری جی کو آج سبھی مکھے منطریوں کے ساتھ پردان منطری جی بیٹھک کرنے والے ہیں اسی کورونا ٹی کا کران اور لوگڈاؤن کو لے کر چرچہ ہوگی اب پردان منطری جی فری ہو چکے ہیں چناوی ریلیوں سے تو اب کورونا پر ہی پورا دھیان دیں گے پردان منطری جی ابھی تک شاید اتنے سارے کیس بڑھ لہتے موڈی جی کا دھیان ادھر نہیں تھا اپنی ریلیوں میں بھی موڈی جی اپنی ابلب دیا تو گنا رہے تھے کہ ہم نے کورونا کال میں ایسا کیا لیکن اپنے کسی بھی بھاشر میں موڈی جی نے یہ نہیں کہا کہ جتنی بھیل کھڑی ہے یہ سارے لوگ ماسک لگا کر کیوں نہیں آئے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ اس بھیل میں کیوں نہیں نبھائی جا رہی ہے ایسا کچھ بھی موڈی جی نے اپنی چناوی ریلیوں میں نہیں کہا بھی لگوالی کورونا کی ایمز میں جا کر انہوں نے اپنی کورونا کی دوسری خوراک بھی لگوالی اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک ماتر جو بکلپ ہے وہ یہ بھی ہے کورونا سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ کرن بھی بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ویکسین لگوائیں موڈی جی نے یہ کہا ہے فیلال اس ویڈیو میں کورونا اور لاؤڈون کی اتنی بات کریں گے باقی باتیں ہم آپ کو دوپیر کے اپیسوڈوں میں بتائیں گے بہت ساری انفرمیشن ابھی بھی آ رہی ہے اور ہو سکتا ہے دو بجے تک اور بھی انفرمیشن کہیں نہ کہیں سے آ جائے آئیے تھوڑا سا سکھشا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جس سے کورونا آیا ہے ہمارے دیش کے اندر سب سے زیادہ پرباب جو پڑا ہے وہ سکھشا کے اوپر پڑا ہے ہمارے گھروں کے بچے چھوڑے چھوڑے جتنا پڑا تھا انہوں نے آج تک وہ سب کچھ بھول چکے ہیں ان کے ہاتھ میں صرف موبائل ہے آن لائن پڑھائی کے نام پر وہ گیم کھیلنا ہے بیٹھے ہوئے جتنا بھی انہوں نے پڑھاتا سب زیرو ہو چکے ہیں بلکل وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورڈ کلاس کے بچے بلکل زیرو اور یہ ہمارے دیش کے لیے ہمارے پریواروں کے لیے بہت زیادہ چنتہ کی بات ہے کہ ہماری آنے والی جو پیڑی ہے وہ کیا کرے گی ابھی اسکول کھلنا شروع ہی ہوئے تھے کہ ایک بار پھر سے کورونا نے کہہر مچا دیا اور ایک بار پھر سے اسکولوں پر تالے لٹک گئے فلال اتر پردیش کی جو بورڈ پرکشہ ہے اس کو لے کر ایک اپ ڈیٹ آ رہا ہے اتر پردیش کی بورڈ پرکشہ ہے اب آٹھ مئی سے شروع ہو رہی ہیں اور 28 مئی تک یہ ختم ہو جائیں گے ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کے پرکشہ ہیں اتر پردیش میں آٹھ مئی سے 28 مئی تک کرائی جائیں گی پوری لسٹ آپ کے سامنے سکرین پر ہے آپ چاہے تو سکرین شوٹ لے سکتے ہیں کون سا پیپر کس دن ہوگا ہائی سکول کی بھی لسٹ ہے اور آپ کے سامنے انٹر کی بھی لسٹ دکھائی دیتی ہوگی تو آپ لوگ جو ہائی سکول انٹر کے سٹوڈنٹ ہیں اتر پردیش میں سکرین شوٹ لے لیں آپ کا پیپر جس دن ہوگا آپ پیپر جا کر آرام سے دیں کوئی دکھت نہیں آئے گی 28 تاریخ تک آپ کے پیپر ہو جائیں گے اس کے علاوہ اتر پردیش سے ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے یوگی سرکان نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے مدرسہ بورڈ کے لیے جو لوگ انٹرمیڈیٹ یعنی کامل مدرسہ بورڈ سے کرتے تھے ان لوگوں کو وشو بدیالے میں ایڈبیشن نہیں ملتا تھا لیکن اب سرکان نے فیصلہ کیا ہے کہ اب انٹرمیڈیٹ یعنی کامل جو مدرسہ بورڈ سے کریں گے ان کو بھی بشو بدیالے میں ایڈبیشن مل جائے گا گریجویشن کے لیے یعنی اب اگر آپ مدرسہ بورڈ سے ہائی سکول اور انٹرمیڈیٹ کی پرکشائیں پاس کر چکے ہیں تو اب آپ اچھے بشو بدیالے میں ایڈبیشن لے سکتے ہیں اور اچھ شکشہ پرابط کر سکتے ہیں ایسا کہنا ہے یوگی سرکار کا تو یہ ایک اچھا قدم اٹھایا ہے یوگی سرکار نے مدرسہ بورڈ کے لیے آئیے اب تھوڑی سی راجنیتی کی بات کر لیتے ہیں پشم بنگال کے اندر چناؤ چلہ ہے تو تھوڑی سی اسی کی چرچہ کریں گے تین چرنوں کا چناؤ سمپن ہو چکا ہے پشم بنگال میں آخری چرن لے گیا ہے دس اپریل کو بورٹنگ ہونی ہے لیکن بورٹنگ سے پہلے اساد الدین اوائیسی نے ایک بڑا ہنگامہ مچا دیا ہے بنگال کے اندر اساد الدین اوائیسی نے سات سیٹوں پر اپنے امید بار اتار دیا ہے آخری چرن کے لیے آپ کو بتا دے کہ جو آخری چرن ہونا ہے اس میں زیادہ تر بورٹر مسلم ہے تو اساد الدین اوائیسی نے اپنی سات سیٹوں پر مسلم کنڈیڈیٹوں کو اتار دیا ہے مسلم بورٹوں کو حاصل کرنے کے لیے اس سے سب سے بڑا نقصان ممتہ بینر جی کو ہونے والا ہے اساد الدین اوائیسی کو امید ہے کہ ہم مسلم بہولے چھتر میں اپنے سات امید بار اتار رہے ہیں اور ساتوں مسلمان اتار رہے ہیں تو ہم وہاں پر جیتیں گے اگر اوائیسی کے پاس چار پہ سیٹیں بھی آ جاتی ہیں تو بڑا کنگ میکر کی بھومکہ وہ پشم منگال کے اندر نہوانے والے ہیں جیسے انہوں نے بیہار کے اندر بھومکہ نہوائی دی کہ وہاں پر بھی وہ کچھ سیٹیں جیتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی اوائیسی کچھ سیٹیں جیت جائیں لیکن ممتاب انرجی کے لیے ایک بڑا نقصان یہاں پر ہو سکتا ہے کیونکہ ممتاب انرجی مسلمانوں کو رجھانے میں لگی ہوئی ہیں بینا مسلمانوں کے بورڈ کے پشم منگال کے اندر ممتاب انرجی سرکار نہیں بنا پائیں گے تو ایسے میں ان کو ایک بڑا نقصان ہوگا اسی کو لے کر ممتاب انرجی نے اسودین اوائیسی کے اوپر ایک بڑا آروپ بھی لگا دیا ہے کیا آپ اس آروپ کو صحیح مانتے ہیں ممتاب انرجی نے کیا کہا دیکھئے ممتاب انرجی نے کہا اوائیسی جو ہے بی جی پی کا ایجنٹ ہے بی جی پی سے پیسے لے کر راج میں پرچار کرنے کا آروپ لگایا ہے ممتاب انرجی نے ممتاب انرجی نے کہا ایک آدمی ہیدھر آواز سے بی جی پی سے پیسے لے کر بنگال آیا آپ لوگ اسے یہاں انومتی مت دو یعنی ممتاب انرجی نے صاف کہا کہ یہ بی جی پی کے ایجنٹ ہے پیسہ لے کر یہاں پر پرچار کرنے آئے ہیں اسی لیے انہوں نے اپنی سات سیٹو پر کنڈیڈیٹ اتارے ہیں کیونکہ اس کا نقصان سب سے زیادہ ممتابینر جی کو ہی ہونے والا ہے مسلم علاقوں میں ہی اپنے کنڈیڈیٹ اتارے ہیں اویسی نے یہ لسٹ ہے آپ کے سامنے سارے مسلم کنڈیڈیٹ ہیں تو ایسے میں ممتابینر جی کو نقصان ہوگا اور ہو سکتا ہے اس سے بی جی پی کو تھوڑا بہت فائدہ ہو جائے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اویسی کے اس قدم سے ممتابینر جی کو نقصان ہوگا اور بی جی پی کے سرکار بچے منگال کے اندر بن سکتی ہے کیا سعودین اویسی جو سات سیٹو پر چناؤں لڑنا یہ صحیح کر رہا ہے یا پھر یہ ایک بہت بڑی گلتی ہے اویسی کی آپ لوگ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں اور آپ لوگ اگر ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو واتس اپ کو چھوڑ کر آپ لوگوں میں انسٹاگرام پر میسج کریں گے تو ہم آپ کو وہاں پر بہت جلدی ریپلائی دینے کی کوشش کرتے ہیں واتس اپ پر بہت سارے میسج جاتے ہیں میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں اس لئے آپ لوگ ہمیں انسٹاگرام پر فالو کریں وہاں پر میسج کریں لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو فیلال آج کی اس ریپورٹ میں اتنا ہی دوپیر کو جو کورونا اور لگڈاؤن کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کا اپیسوڈ آتا ہے آپ لوگ اس کو ضرور دیکھنا بہت ساری نئی ڈی انفرمیشن آپ لوگوں کو اس میں بن جائے